السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام حکایت سریج کا یہ پارٹ دو ہے ناظرین اکرام حکایت ہے کہ ایک بزرگ کا بیان ہے کہ میں پہلے بڑا گنہگار تھا ایک دن کسی یتیم کو دیکھا تو میں نے اس سے اتنا زیادہ عزت و محبت بھرا سلوک کیا جتنا کی کوئی باپ بھی اپنی اولاد سے نہیں کرتا ہوگا رات کو جب میں سویا تو خواب میں دیکھا کی جہنم کے فرشتے بڑے برے طریقے سے مجھے گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں اور اچانک وہ یتیم درمیان میں آ گیا اور کہنے لگا اسے چھوڑ دو تاکہ میں رب کریم سے اس کے بارے میں گفتگو کر لوں مگر فرشتوں نے انکار کر دیا پھر ایک ندہ سنائی دی اسے چھوڑ دو ہم نے یتیم پر رحم کرنے کی وجہ سے اسے بخش دیا ہے ناظرین اکرام فر و بزرگ فرماتے ہیں کہ خواب ختم ہوتے ہی میری آنکھ کھل گئی اس دن سے ہی میں یتیموں کے ساتھ انتہائی باوقار سلوک کرتا ہوں مکاشفت القلوب صفحہ نمبر دو سو اکتیس ناظرین اکرام معلوم ہوا کہ یتیم سے کیا گیا حسن سلوک دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کو بھی بہتر بنا سکتا ہے اللہ پاک ہمیں یتیموں کا سہارا بننے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ نبی کر امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناظرین اکرام اگر یہ بیڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے آگے شیئر ضرور کریں پھر ملتے ہیں انشاءاللہ ازوجل ایک اور اسلامی بیڈیو کے ساتھ اللہ حافظ دعام یاد رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ